موسیقی چیف جسر پاکستان نے بڑے اہم ریمارکس بھی دیئے ہیں اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پنجاب کی مقامی حکمتوں نے ان کو فوری طور پر بھال کیا جائے اس پہ ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے اس سے پہلے چیف جسر کے جو اہم ریمارکس ہیں اس پہ آتے ہیں تھوڑی سی میں اس پہ ناظرین آپ کو سنانا چاہوں گا چیف جسر نے کہا ہے کہ عوامی عوام نے اپنے نمائندوں کو پانچ سال کے لیے جو ہے منتخب کیا ہوتا ہے تو ایک نوٹفکیشن کے ذریعے کس طریقے سے آپ مقامی حکمتوں کو گھر بیج سکتے ہیں اگر اٹارن جنرل نے اس پہ بتایا کہ ہم میئے میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں ہماری تیاری حکم پوری ہے تو جس پہ چیف جسر نے کہا کہ اگر میئے میں اٹارن جنرل بیان دے رہے ہیں تو ان کا بیان ریکارڈ کر کے کیوں نہ ہم مصوبوں کو مقامی حکمتیں جو ہے یا بلدیات کی الیکشن کرانے کی اجازت دے دی جائے اس کے علاوہ چیف جسر نے کہا کہ جو آرٹیکل ایک سو چالیس ہے اس کے تحت قانون بنایا جا سکتا ہے ادارے ختم نہیں کیا جا سکتے اور جو ہے اس آرٹیکل ایک سو چالیس کے تحت بنیادری دہانچہ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن آپ جو ہے پورا جو سسٹم ہے اس کو لپیٹ نہیں سکتے ناظرین اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسکس کرنے کے لیے سینئر کورٹ کارسپانڈنٹ ہیں زفر ملک صاحب ان کا کافی گہری نظر بھی ہے اور تجربہ بھی ہے سپریم کورٹ پہ ان سے ہم ان سے سوال کریں گے کہ ملک صاحب آپ بتائیں کہ جو مقامی حکومتیں آج سے ایک کس ماہ پہلے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ختم کی گئی تھی آج سپریم کورٹ نے ان کو اس نوٹفکیشن کو جس کے تاعت اس کو ختم کیا گیا تھا اس کو اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ وہ نوٹفکیشن کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور مقامی حکومتوں کو بھال کیا گیا ہے تو آپ اس میں بتائیں کہ اس کے کیا دورست نتائج جو ہے عمام تک کیا نتائج پہنچیں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بہت شکریہ توصیف صاحب کیونکہ ابھی لیٹس تو آپ سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں بگاگی تے لیکن میں نے مشرف دور میں اور صاحب قدوار میں اس کو کور کیا تھا لیکن جہاں تک ابھی لیٹس مجھے اس کا سپریم کورٹ کے سینس کا نہیں معلوم ہو رہا لیکن جو حکومت جو چاہ رہی تھی نا وہ آج سے اکیس مینے پہلے جو اس کی خیش تھی آج اس کو اس کا فعل مل گیا ہے جی تو وہ کیسے ملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت کو جو تھا نا انہوں نے سب سے پہلے بلدیاتی اس کو غیر فعل کر کے انہوں نے اپنی دریف وہاں مضبوط کی اپنے ایم این ایز کے ثروہ ایم پی ایز کے ثروہ اب چونکہ اٹانی جنرل کا بیان جو ہے نا وہ واضح ہے اٹانی جنرل نے یہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں مائی میں الیکشن کراتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے جو پریویس ایکسپیرنس دیکھا جائے جو کے پی کے اندر عمران خان نے جو اس کو implement کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کے پی کے حکومت کی ایک پڑی بہترین ایک ہسٹری ہے کہ اس نے آج تک کبھی دو دفعہ ایک حکومت کو سیلیکٹ نہیں کیا پہلی دفعہ انہوں نے اپنی ہسٹری کے جو انہوں نے قردگان لگایا اور عمران خان کو دو دفعہ منتخب کیا کیوں کیا عمران خان نے لاسٹ وہاں پہ جو اس کا تینور تھا اس نے اٹھائی سال دو سال کے پی کے حکومت کے اندر دور ٹو دور کام کر کے اپنے جنرل کانسلر اور کانسلر کا تھو وہاں کام کیا اب ہمارے ہاں بھی جہی اسی طریقہ کو implement کرنے کا اس کو جنرل سوچا جا رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ماہی میں election اگر ہونے کے بعد دسمبر میں اتنا اس کا کام ہو جائے گا اس کا پجاب حکومت کے اندر کہ نیکس جو دسمبر تک اگر یہ صیحت کارڈ دے دیتے ہے حکومت تو میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر غریب کے پاس دو مسئلے ہیں ایک روٹی ایک صیحت اگر ان کو صیحت مل جاتی ہے نا تو نیکسٹ election جو ان کرنے میں حکومت کے پاس بہی آسانی ہوگی جی ناظرین یہ زخر ملک صاحب کی رائے تھی ہمارے ساتھ سینئر کارسپانڈنٹ جو ہیں قاضی زیاد صاحب بھی موجود ہیں ان کا تعلق کے پی سے ہے ہم ان سے سوال کریں گے کہ جیسے آج کوٹ میں ڈسکس ہوا کہ پنجاب کی مقامی حکومتیں تو ختم کی گئیں لیکن کے پی میں مقامی حکومتوں کو کام کرنے دیا گیا اور ان کا ٹینی اور پورا انہوں نے کیا تو قاضی صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کوٹ کے آج کے فیصلے سے پنجاب کی عوام کو کیا سولیات یا کیا بہتری نظر آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں نے گزشتہ دورانیے میں کے پی میں کیا کردار ادا کیا جو پنجاب کی حکومتیں اس نوٹفکیشن کے وجہ سے جو ہے نہیں کر سکی تھی شکریہ توصیف صاحب کے پی کے میں دوہزار تیرہ میں جب جرنل الیکشن ہوئے تو دوہزار چودہ میں باقیدہ قانون سازی کی گئی بلدیاتی الیکشن کے لیے اور اس میں جو اس وقت کا جو ڈانچہ بنایا گیا قانون کے تحت وہ یہ تھا کہ جو یونین کونسل ہے اس میں آٹھ جرنل سیٹے تھی اس کی یو سی کی ویلیج کونسلوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ایک یو سی کو تین اور چار ویلیج کونسلوں میں تقسیم کیا گیا اور ڈسٹک ممبر اور تحصیل ممبر کا پورے یونین کونسل سے الیکشن تھا چیئر مین ویلیج کونسل آٹھ جرنل کونسلر ایک یوت ایک کسان یہ ایک سیٹ اپ تیار کیا گیا پھر جا کے ڈسٹک کا نازم اور تحصیل کا نازم یہ ان ممبران نے منتخب کرنا تھا دوہزار پندرہ سولہ میں زفر ملک صاحب نے توڑی سی اس کی نشان دے کی کہ پندرہ سولہ سولہ میں جا کے ان کو فنڈ ملنا شروع ہوا اور گلی کوچھے اور یہ سارے کام پکے کرنا ہے اور جو جو نیچلی سطح پہ پاور تھی اس کی منتقلی ہوئی لیکن دوہزار اٹھارہ کے جرنل الیکشن کے بعد اس جو جو یہ ٹینیور پا چار سال کا ٹینیور تھا ان کو پورا کیا گیا پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے نون لیگ کی وفاق میں حکومت تھی تو اس میں کانسازی نہیں کی گئی تھی اور وہی پرانا نظام جو تھا اس کو ہی چلایا گیا پرانے نظام میں یہ تھا کہ فنڈ ایم پی اے اور ایم این ایس کے پاس ہی رہیں نیچلی سطح پہ ان کے فنڈز منتقل نہیں ہوئے اور ترقیاتی کام کئی بھی نہیں ہوا وفاق سمیت کسی نے بھی نہیں کہ میر اسلامباد بھی جو ہے وہ اس طرح سے فنڈ نہیں لگا سکا جس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بلدیاتی جو انتخابات ہوئے تھے ان کے جو چیئرمنٹ منتخب ہوئے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور وہاں مایوس ہو گئے بلدیاتی نظام سے پنجاب میں اور فیڈرل میں کے پی کے میں جو چار سال چلے ان کا بہترین نظام چلا انہوں نے سولرائزیشن بھی بلدیاتی نظام کے تحت مسجدوں میں کروا ہی براستے پکے کروا ہی کئی فنڈ جو ہے تین سال میں ان کو پروائیٹ کیا گیا جس میں ایم پی اے اور ایم ایس کا کوئی حصہ نہیں تھا تلٹی پرسنٹ ان کے فنڈ سے کٹ کے نچلی سطح پہ دی گئی اب جبکہ جو دوزار اٹھارہ میں دوبارہ اس قانون میں ترمیم کی گئی جو ابھی پنجاب میں ایمپلیمنٹ ہونا ہے یہ اس سے تھوڑا سا منفرد اور مختلف نظام ہے اس میں آٹھ کی بجے تین جرنل کونسلر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے ویلیج کونسل سے جو کے پی کے کا جو ایکٹ ہے میں قانون ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اب جو جو ڈسٹک کا ممبر تھا اس کا الیکشن ختم کر دی اور صرف تحصیل کی سطح پہ الیکٹڈ ممبر ہوگا اور وہ جو یہ تین یا چار چیرمینوں میں سے جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ تحصیل کا ممبر ہوگا اور ویلیج کونسل کا چیرمین بھی ہوگا تو وہ جا کے جو تحصیل کا نازم ہے وہ براہ راست پوری تحصیل سے الیکٹ ہو کے آئے گا نہ کہ تحصیل ممبر سے ووٹ لے گا اس میں کہا جو جو داندلی کا یا جو کسی کے خراد و خرید و فروخت کا خدشہ تھا کہ پیسے کے ذریعے تحصیل نازم یا ڈسٹک نازم کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہ نظام ختم کرنے کے لیے یہ نیا قانون لاغو کیا گیا کہ نہیں وہ پورے تحصیل سے الیکٹ ہو کے آئے گا یہی نظام جو ہے گورنمنٹ پنجاب میں بھی لانا چاہتی ہے اور پنجاب میں بھی اسی طرح کا سسٹم لانا چاہتی ہے جو کہ ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ نے دوبارہ ان کو بحال کر دیا اور ابھی پنجاب میں قانون سازی نہیں ہوئی اس حوالے سے ناظرین آج سپریم کورٹ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی دفعہ ایسی امثال نہیں ملتی اس سے پہلے کہ آپ ایک سٹیبلس سسٹم ختم کر دیں اور کہیں گے جی اگلے دن ہم جو ہے اس پہ قانون لائیں گے اور اس کو واپس بحال کریں گے یہاں پہ تین چیزیں ہم اس فورم سے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کے بیانات اور جو ان کے عمال ہیں جو عمل ہے جو اس میں واضح تضاد دیکھا جا رہا ہے ایک سائٹ پہ وہ آج چیف جسٹس نے بھی اس پہ پوائنٹ اٹھایا کہ چیف جسٹس نے کہا جی کہ حکومت ایک سائٹ پہ تو کہتی ہے کہ اقتدار جو ہے اختیار جو ہے وہ نٹلے تبکے تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ آپ جو مقامی حکومتیں ان کو آپ اختیار دی دے رہے ہیں ان کو آپ ختم کر دیتے ہیں ایک سنگل نوٹفکیشن کے تھا ہے دوسری چیز ناظرین یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے مختلف قصوں میں دیکھا کہ جو بیانات دیے جاتے ہیں سرکاری حکومتوں کی طرف سے پرائم منسٹر کی طرف سے ایک جو ہے ریٹن سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے جو ہے سینیٹ کے الیکشن سے پہلے اپنے منتخب نمائندوں کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں دیا لیکن ناظرین اس پہ ہم اگر یہی سٹیٹنگ گورنمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہیں پی ایز ہیں مینیز ہیں اگر ان کی فیس بک والز چیک کریں تو ان پہ لگاتا ڈیلی وہ مختلف سڑکوں کی رستوں کی مختلف چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی تفصیل دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے صوبائی حکومتیں اور ایمینیز جو ہیں وہ اپنے ذاتی فنڈ سے عوام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اگر پرائیم منسٹر کے حکم یا پرائیم منسٹر کے بیان کے مطابق اگر پرائیم منسٹر نے کوئی فنڈ نہیں دیا تو پھر ایمینیز اور ایم پی ایز کے پاس یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے ناظرین تیسا پائنٹ کہ آج سپریم کورٹ نے یہ تو قرار دے دیا کہ کس ماہ پہلے جو نوٹفکیشن جس نوٹفکیشن کے تحت مقامی حکومتیں ختم کی گئی تھی وہ قلع دم قرار دیا گیا لیکن ناظرین سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جو اکیس ماہ عوام کو ان کے منتخب نموائندوں سے مقامی حکومتوں سے محروم رکھا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی جو ہے اس کا کیسے یہ کلیر ہوگا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا اور اس پہ جن پہ اپنے دیکھنے والوں پہ اور معذر زدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی رماس دیتے ہیں کوئی اپنا آرڈر دیتے ہیں یا نہیں دیتے کہ آیا جن لوگوں کی مشاورت سے آج چیف جسٹرز نے بھی کہا جن لوگوں کی مشاورت سے یہ مشرع دیا کہ مقامی حکومتیں ختم کر دی جائیں ان لوگوں کو کب جو ہے کٹیرے میں لائے جائے گا جب تک کے لیے جب تک ان کی نشان دی ہوتی ہے جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ